ناظرین میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کچھ ایسے علاقوں کے بارے میں جہاں پر عورتوں کی اتداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے اسی وجہ سے وہاں کی عورتیں مردوں کے انتظار میں رہتی ہیں اور اگر کبھی بھول کر بھی آپ وہاں چلے گئے تو دو سے تین خواتین تو آپ کے پیچھے ہوں گی ہی یہ بات تو تیہ ہے اگر آپ ان جگہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ آج کی یہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا اور ساتھ ہی لائک بھی کر دیں کیونکہ اس سے آپ کو تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا بنگ کالا یہ بات تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ دنیا میں کئی طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پس زیادہ تر لوگ اشاروں میں باتیں کرتے ہیں جی ہاں انڈونیشیا کا ایک گاؤں بنگ کالا یہاں پر لوگ ایک انوکھی زبان میں بات کرتے ہیں جس کو یہ لوگ کاتا کولو کہتے ہیں اس زبان کو پوری دنیا میں صرف بنگ کالا کے لوگ ہی سمجھ باتے ہیں ایسی زبان بولنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں بنگ کالا کی عبادی میں بہت زیادہ تداد میں بہروں کا پیدا ہونا ہے ایک خاص بیماری کی وجہ سے یہاں پر ہر پچاس میں سے ایک بچہ بہرہ پیدا ہوتا ہے ہوانگلو لمبے بال حاصل کرنے کے لیے عورتیں پتہ نہیں کیسے کیسے فارمولے اپناتی ہیں لیکن چین کے گاؤں ہوانگلو کی عورتوں کو کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ چین کے اس گاؤں میں تقریباً سبھی عورتوں کے بال قدرتی طور پر ڈیڑھ میٹرہ تک لمبے ہوتے ہیں عورتوں اور ان عورتوں کے بال اسی سال کی عمر تک سفید بھی نہیں ہوتے یہاں کی عورتیں اپنے لمبے بالوں کی خاصیت کے چلتے گنیز بک میں اپنا والڈکار بھی درج کروا چکی ہیں یہاں پر صرف اٹھارہ سال کی عمر میں ہی عورتیں اپنے بالوں کو کٹوا سکتی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ عورت شادی کے لیے تیار ہو چکی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اپنے لمبے بالوں کو کٹوا کر اپنے شہر کو توفے میں دینے کا رواز بھی ہے چونگے نا آپ بھی ذرا ٹھہر یہ کیونکہ اصل بات تو اب شروع ہوگی ڈانگوان چائنہ کے اس شہر کی یقیقت جان کر شاید آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر آپ کو ایک مرد تین تین عورتوں کے ساتھ ڈیٹ کرتا ہوا دکھ جائے گا دراصل اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مردوں کی نسبت عورتوں کا کافی زیادہ ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ عورتیں بھی اس مرد کے ساتھ ڈیٹ کرنے میں نہیں شرماتی جس کی پہلے سے ہی بیوی یا پھر گرل فرینڈ ہو ساتھ ہی یہ عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ سوتن جیسا برطاؤ بھی نہیں کرتی کیونکہ وہ اس بات کو جانتی ہیں کہ یہاں پر مرد کافی کام ہیں اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گی تو ان کو اکیلے ہی رہنا پڑے گا حالانکہ یہاں پر اس طرح کے ریلیشنشپ زیادہ دیر تک ٹکے نہیں رہ پاتے کیونکہ یہاں پر کافی عورتیں دوسرے علاقوں سے کام کے سلسلے میں آتی ہیں اور جب انہیں گھر بسانے کی چاہ ہوتی ہے تو وہ واپس چلی جاتی ہیں جی تو ناظرین کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو اور کیا آپ ان میں سے کونسی جگہ پر جانا پسند کروگے کومنٹس میں ضرور بتانا اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹفکیشن کو ضرور اون کر لیں موسیقی